اسلام علیکم ناظرین ان کے کام کو ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں پہلا پروگرام ہم نے کیا تھا نائی سی وی ڈی کے حوالے سے نیشنل انسٹیٹوٹ آف کارڈیو ویسکلر ڈیزیزز کے حوالے سے دین اس کے بعد لر بی ٹی اور پھر امانتدار جو ایک ٹرنسٹ ہے وہ اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو ہمارے ساتھ آج دسکرشن ہوگا سندھ انسٹیٹوٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن المعروف ایس آئی یو ٹی جو کہ دنیا کے سو بہترین اسپتالوں میں اس کا شمار ہوتا ہے گردے کی خرابی پیونتکاری اور ڈیالیسز کے حوالے سے عوامی خدمات کے پچاس سال مکمل ہو چکے ہیں یہ ادارہ اور ڈاکٹر عدیب رزوی کی سربراہی میں یہ ادارہ جو ہے ایک عوامی خدمت کے لیے پیش پیش ہے آج بہت ساری چیزیں ایس آئی یو ٹی کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ڈسکس کرنی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیسر ڈاکٹر ساجد سلطان صاحب یہاں کراچی سٹوڈیو میں موجود ہیں آپ ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ پیڈیٹرک یورولوجی ہیں ایس آئی یو ٹی سے اور ایس آئی یو ٹی سی آپ کی جو ایک اسوسییشن ہے آپ کا تقریباً تیس پیتس سال جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ منسلک ہیں تیس پیتس سال سے اس ادارے کے ساتھ اور اپنی خدمات جو ہیں اب انجام دے رہے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد سلطان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا سب سے پہلے ذرا تھوڑی سی ہسٹری میں چلی جائے ایس آئی یو ٹی کب مارز وجود میں آیا کن حالات میں آیا کیا ایک سوچ پیچھے تھی اور آج ہم کہاں کھڑیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایس آئی یو ٹی جو ہے وہ شروع میں ایک چھے سے آٹھ بستروں کا بار تھا سیول ہاؤسپٹل میں انیس سو اکھتر میں جو عدیب ریزوی صاحب جن کو ہر ایک آدمی جانتا ہے کراچی میں اور پاکستان میں اور دنیا میں پورے دنیا میں جانتے ہیں سر یورالوجی کے حوالے سے اور ان کی خدمات کے حوالے سے وہ جب انگلینڈ سے واپس آئے افارسی ایس کر کے تو ان کے ہمیشہ سے ایک خواہش تھی اور جو انہوں نے انگلینڈ میں این ایچ ایس کا سسٹم دیکھا تھا کہ ہر آدمی کو وہاں علاج مہیا ہوتا ہے چاہے وہ غریب ہو یا امیر اور وہی کالیٹی کا علاج ہوتا ہے تو ان کی خواہش تھی وہ اس کے تحت انہوں نے اپنا ایک بارٹ شروع کیا سیول ہاؤسپٹل میں جس کا نام تھا دپارٹمنٹ آف جنیٹو یورینی سرجری حضب ضرورت اور اپنی کوششوں سے وہ اس دپارٹمنٹ کو بڑھاتے چلے گئے اور بستر بھی بڑھاتے چلے گئے فیسیلٹیز بڑھاتے چلے گئے جس میں ہمیں اگر ان کے کوئی وہ بیسیکلی یورولوجسٹ اور سرجن جو گردے مسانے کی بیماریوں کے لیکن اگر اس بیماری میں وہ آدمی کچھ گردے کے ایسی خرابی سے پتھری ہو یا کوئی اور ہو کہ اس کے رینل فیلیر ہوا ہے یا رینل ڈس فنکشن ہے اور اسے ڈائلیسس کی ضرورت ہے تو انہوں نے ڈائلیسس وہاں شروع کر دی اور اس کے کیونکہ آپ کو پتا ہے اسپطالوں میں ٹیسٹ ایک خاص اوقات میں ہوتے ہیں اور ہر چوبیس گھنٹے وہیاں نہیں ہوتے کوئی سپیشلائز ٹیسٹ ہوتے ہیں تو لیبورٹری بنا دی تو فیسیلٹیز بڑھاتے چلے گئے اور حد تک کہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں اس کو ایک اٹونومس ادارہ بنا دیا گیا جسے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی انٹرانسپرنٹیشن کا نام دیا گیا ہے اسیملی سے پاس ہوا اس کا بورڈ گورنرز ہے ڈریکٹر ایس عدیب رزوی ہیں تو یہ ایک بریف انٹرڈکشن ہے اور وہ وہاں سے اس کا سفر شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اور ہم فیسیلٹیز بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اس کا اسکو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو اب کتنے بیڈیڈ ہاسپٹل ہم کہہ سکتے ہیں اس میں دیکھیں بارہ سو سے زیادہ تو بستر آلریڈی ہیں اور ان قریب یہ کوئی چھے سو بستر اور ایڈ ہو جائیں گے اس میں جس میں تین سو بستر کے قریب جو ہیں بیڈ وہ چلن ہاسپٹل ہے ایک ڈیڈیکیٹڈ چلن ہاسپٹل ہے جس کا سٹرکچر پورا بن گیا ہے اور صرف ایکوپ ہونا باقی ہے اور فینشنگ باقی ہے جو اس سال کے آخیر تک کام کرنا شروع کر دے گا اور اسی طرح کوئی تین سو بیڈ ہمارے سکھر میں اورڑی جو فیسیلٹی ہے اس کا ایک تیس تیتی سیکڑ پہ ہمارا نئی بیلڈنگ بن رہی ہے اس میں دو سس ستر بیٹ کی اضافہ ہو جائے گا اور وہاں کتنے پورشنٹ سر آپ سمجھتے ہیں کہ کیٹر کر سکتے ہیں پاکستان پورے پاکستان کی عوام جو کہ ظاہر ہے کہ کچھ اسٹیٹسٹکس آپ کے پاس بھی ہوں گے جو کڈنی سے ریلیٹڈ اور جن کو فوری طور پر ضرورت ہے وزٹ کرنے کی ان ہاسپٹلز جانے کی لیکن وہ افورڈ نہیں کر پاتے کچھ بڑی جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں میرے خیال سے وہ اپنا سب کچھ بیٹ باچ کے آتے ہوں گے ایکزیکلی دیکھیں آپ کو تو پاکستان کی صورتحال پتا ہے کہ کیا عام آدمی کی فینینشل کنڈیشن یا اس کی مالی حالات کیسے ہیں اور علاج دن بہ دن مہنگہ سے مہنگہ تر ہوتا جا رہا ہے ہر ٹیسٹ ایک چھوٹا سے ٹیسٹ وہ ہزاروں روپے میں ہوتا ہے تو عام آدمی کے لیے تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ وہ یہ آج کا علاج کرا سکے اپنے جب سے تو اس لیے آئیڈیالی تو یہ جو گارمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ہر علاقے میں ہر شہر میں ہر صوبے میں ان کو ڈیولپ ہونا ہوگا اور ایسا ایوٹی نے لیکن وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو بیسک قسم کے علاج مالجے تو ہوتے ہیں لیکن ایڈوانس ٹریٹمنٹ کے لیے وہ بہت زیادہ ایکوپٹ نہیں ہیں نہ ایکسپرٹیز کے حساب سے نہ ایکوپٹمنٹ کے حساب سے اور وہ دو بجے تک کام کرتے ہیں اس کے بعد لوگ عام طور پر پرائیوٹ پریکٹس پر چلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے اب کیا ڈیفرنس کیا ہے ایسا ایوٹی میں اور اس میں پھر ڈیفرنس کیا آجاتے ہیں ایسا ایوٹی نے ایک رول موڈل پروڈیوس کیا ہے کہ جس میں ایک تو فل ٹائم لوگ یہاں کام کرتے ہیں کوئی جا کے مجورٹی جو ہے کسی قسم کی پرائیوٹ پریکٹس نہیں کرتی وہ مستقل اسی ادارے سے منسلک ہیں صبح سے شام تک ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم اوپن ڈور پولیسی ہے چوبیس گھنٹے یہ ادارہ کام کرتا ہے چوبیس گھنٹے یہ سات دن ہفتے میں کھلا رہتا ہے اوپی ڈی میں ہر مریض جو بھی آئے گا اس کو اٹینڈ کیا جائے گا اگر آپ کسی مریض کو یہ موقع ہی نہیں دیں گے کہ وہ آ کے اپنا ٹیسٹ کرائے یا چیک اپ کرائے اور پتہ لگے اس کی بیماری کتنی شدید ہے یا کم قسم کی بیماری ہے اگر شدید بیماری ہے تو اس تو فوری علاج کی ضرورت ہے کوئی امرجنسی ہے تو فوری اور اسی طرح چوبیس گھنٹے امرجنسی پاکستان کے کسی کونے سے اور خاص طور پر اندلنے سن سے اگر کسی کے گردے خراب ہو جاتے ہیں تو وہاں کا ڈاکٹر یا کوئی آج شخص یہ کہہ دیتا ہے ان کو کسی طرح ایس آئیوٹی پہنچ جاؤ کسی طرح پہنچ جاؤ کسی طرح پہنچ جاؤ تو تمہارا علاج ہو جائے لیکن ہیمن لائف سٹوری ہے کہ کسی طرح جب ہم کہتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑی کہانی ہوتی ہے فنانشل معاملہ جی بلکل وہ یقید ہیں آپ کو پربت کا پتہ ہے کہ چالیس پیسد سے لوگ زیادہ جو ہیں وہ پربت کی لکیر سے نیچے ہیں تو ان کے لیے قرائے کہ پیسے خرچ کرنا بھی بڑی ایک مشکل چیز ہے اور وہ وہاں سے اپنا یا تو جانور بیچیں گے یا کسی سے ادھار لیں گے یا کوئی اور چیز بیچیں گے جو بھی ان کے پاس ایسی کی ہوگی وہ بیچ کے اور کسی طرح ایس آئیوٹی رات کو شام کو کسی وقت چوبیس گھنٹے اگر وہ پہنچتے ہیں تو وہ ایک دفعہ انٹر ہو جائیں تو ایس آئیوٹی کے امرجنسی میں پہنچتے ہی ان کے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو اگر بلکل وہاں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے کبھی رہا نہیں کبھی انشاءاللہ ہوگا نہیں ہم ہر چیز فری آف کاؤسٹ کرتے ہیں ایبسولوٹلی فری یہ تو ہمارا ایک پہلے فیلوسفی کا پارٹ ہے جس پہ میں اور بات کروں گا ابھی جب وہ آتا ہے تو اس کی اسی وقت سارے ٹیسٹ ہوں گے اگر ایمجنسی ریسسٹیشن چاہیے وینٹیلیشن چاہیے وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہے یا ڈائلیسس کرنا ہے وہ اسی وقت ہو جائے گی چند گھنٹوں میں مطلب کوئی میریٹ میریٹ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ پہنچ جائیں اور جس کو جتنی جلدی جو ٹریٹمنٹ ریکوائر ہے وہ ملے گا رنگ نسل مذہب سے ہٹ کے ہر انسان انسان ہے اور اس کا حق ہے بیسک رائٹ ہے کہ اس کو ہیلپ فیسلیٹی ملیے اور وہی ایسا یوٹی سمجھتا ہے کہ چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی رنگوں مذہب سے تعلق رکھتا یہ بھی ہے کیونکہ ایک آدھ مجھے ایسے بھی پنا چلا کہ لوگوں نے ایک آدھ کتنی جلدی نہ بلایا کرے ہمارے پاس آنے کے پیسے نہیں ہوتے کچھ کچھ اس کے اوپر بھی کیونکہ آپ تو اس کو جسی جلد سے جلد ٹریٹمنٹ کے لیے کہہ رہے آگے بڑھنا ہے لیکن ان کی مالی مشکلات جائیں وہ بہت آڑے آتی ہیں تیکھیں وہ ایک پہلے تو امرجنسی علاج ہو گیا اور ان کی لائف سیونگ ہو گئی اور اس کے بعد جیسے اگر تو ان کو اگر فردر فالو اپ کی ضرورت ہے جب تک وہ داخل رہنے کی ضرورتیں داخل رہتے ہیں پھر ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے اور ان کو اپنے اپوائنٹمنٹ پہ بلائے جاتا ہے کچھ چیزیں تو ناممکن ہیں کہ اس کو اگر ڈائل ایسس تین یا چار دن میں ہونا ہے تو وہ تو ہوگا وہ لائف سیونگ ہے لیکن بعض دفعہ ایسے فالو اپس ہوتے ہیں جن کے اور بیماریاں ہیں کہ ان کو مسانی کو دیکھنا ہے گردوں کو دیکھنا ہے پتری دوبارہ تو نہیں ہو گئی اس کے لیے دیکھنا ہے تم آج کل کے حالات کے ساتھ سے یہ حد تک لوگوں کی معاشی مشکلات اتنی ہو گئی ہیں کہ اس کہتے ہیں صاحب جتنا لمبا وقفہ دے سکیں آپ دے دیں کیونکہ ہمارے لئے قرائے کے پیسے خرچ کرنا بھی بڑا مشکل ہے جہاں اگر یہ حالات ہوں تو ایسے عدالے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اچھا میں کچھ فیکشن فگر دیکھ رہا تھا آپ لوگ کے جو اسٹیٹسٹک تھے میں ناروڑین آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہ ٹو تھاؤزنٹ ٹو ٹوینٹتی ٹو پچھلے سال انڈ ڈیسیمبر انڈ تک جو ایمرجنسی وزیٹ ہوئے ایک لاکھ بہتر ہزار انسٹ پیشنٹس نے کیے اور آؤٹ پیشنٹ کلینکز چار لاکھ پچھتر ہزار چھ سو آڑتیس پیشنٹس نے یہاں وزیٹ کیے جو ایڈمیشن ہوئے جو ایڈمٹ ہوئے تقریباً چوتہ آزار آٹھ سو پچپن ڈیالیسز ہوا چار لاکھ نانچاس آزار ایک سو بیس کا اور سرجری ہوئی ایک لاکھ سترہ آزار چھہ سو پیسٹ پروسیجرز ہوئے کیڈنی ٹرانسپلانٹ جو ہے دو سو ستانوے ہوئی ریڈیالوجی میں چھہ لاکھ نانچاس آزار تین سو انتالیس ٹیسٹ ہوئے اور لیبارٹری میں ایلیون پوائنٹ نائن میلین ایک ایلیون پوائنٹ نائن میلین ٹیسٹ یہاں پر ہوئے تو تقریباً تری پوائنٹ تری میلین لوگوں نے جو ہے اس سے تیتیس لاکھ لوگوں نے اس سے مستفید ہوئے یہ پچھلے ایک سال کی ایک گنزیویٹیو نمبر ہے اور اگر ایک ایک چیز کو ہم اٹھا لیں تو جیسے امرجنسی خالی یہ نہیں ہے کہ ان کو درد ہے اور ہم نے درد کی دوائی دیتی امرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بھی شدید ان کو پرابلم تھی جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر امرجنسی ڈائلیسس ہے تو وہ اس حد تک امرجنسی میں علاج ہوتا ہے آوٹ پیشن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بہت سی جگہ ایک لیمیٹڈ نمبر کو اٹینڈ کیا جاتا ہے ایس ایو ٹی کی جو پولیسی ہے اس میں یہ ہے کہ جو آئے گا اس کو ہر ایک کو دیکھا جائے گا جو اس دن آ گیا اور پچی بنا لی اس نے اس کو ہم آخری مریض دیکھے بغیر وہاں سے ہلتے نہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کو کتنی بڑی بیماری ہے اچھا اس میں مشکلات آتی ہیں کہ لوگ بہت زیادہ ہوں آپ کا سٹاف کم پڑھ رہا ہو بلکل وہ ہیں مشکلات اس کو ہم اوکم کرتے ہیں اور وہ سٹاف کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جب بھی کوئی ایسی مشکل پڑھے ایک تو ہم آدھی ہو گئے ہیں بار پھٹنگز پہ کام کرنے کے لیے سیٹرڈے کی اوپیڈی جو عدیب صاحب کی ہوتی ہے اس میں کم سے کم سولہ سو اٹھارہ سو مریض آتے ہیں ہم نے اس کو دکٹر عدیب عزبی صاحب کی اوپیڈی میں ایک فیلٹر کلینک مشہور ہے جو اس میں سولہ سو اٹھارہ سو اس کے علاوہ کوئی چھتہ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں چھبیس کلینک سے زیادہ تیس کلینک ہم رن کر رہے ہیں اس میں مختلف سپیشلائز کلینک ہیں جس میں بچوں کی کلینک سرجیکل ہوگی میڈیکل ہوگی ہماری دو کلینک سرجیکل کرتی ہیں اس میں بچے جا کر کے آپ لے لیں تو ہر کلینک میں تین سو بچہ آتا ہے لیکن جب تک آخری بچہ ہم نہیں دیکھ لیں گے ہم وہاں سے ہلتے نہیں ہیں اور ہم ان فیسلیٹیز کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں مستقل کیوبیکلز بڑھائیں گے ڈاکٹرز بڑھائیں گے ٹرین کریں گے ایس آئیو ٹی نہ صرف ایک ٹریٹمنٹ کے لیے دارہ ہے یہ ٹریننگ سینٹر بھی ہے جی آجاتے ہیں اس کے اوپر بھی آجاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ذرا ڈیالیسز کے اوپر آجائیں ڈیلی کتنے لوگوں کا ہوتا ہے آپ نے جیسے ابھی خود کا تقریباً پانچ لاکھ ڈیالیسز سیشنز ہوتے ہیں ایک سال میں ایس آئیو ٹی میں جو پندرہ سو کے قریب ڈیالیسز سیشن ہیں ساڑھے تین سو سے زیادہ ڈیالیسز مشینیں ہماری کام کرتی ہیں جو پانچ شفٹ چلاتی ہیں کہیں تین شفٹ چلاتی ہیں کراچی میں جو مین ہمارا ایس آئیو ٹی کا سنٹر ہے وہاں اس کے علاوہ کراچی میں پانچ الگ جگہیں ہیں مہرونیسہ کورنگی میں ہیں گارڈن پہ ہے درستان جوہر ہے شاہ فیصل کالونی میں ہے وہاں سب جگہ ڈیالیسز سنٹر ہم نے سیٹلائٹ سنٹر بنائے ہیں تاکہ ان کے یہ ریگولر چیز ہے جو ان کو ضرورت پڑتی ہے ہر تیسرے چوتھے دن ڈیالیسز تو ان کے ڈور سٹیپ پہ مل جائے پھر سکھر میں ہمارا ڈیالیسز سنٹر ہے جہاں ہماری ساٹھ ڈیالیسز مشینیں ہیں جو تقریباً تین سو ڈیالیسز سیشن پر ڈے ہوتے ہیں پانچ شفٹ میں اب ایک اور جو میں نے بتایا کہ نئی تیتیس اکٹ پہ ہماری جگہ بن رہی باند الگ ڈیالیسز مشینیں لگیں گی لڑکانہ میں ہماری ڈیالیسز فیسلیٹی ہے وہاں الگ ڈیالیسز ہوتی ہے تو سب بلا کے پندرہ سو سے زیادہ ڈیالیسز سیشن ہم پر ڈے کرتے ہیں جو پانچ ڈاک سے اور یہ ملک کی تقریباً تیس فیصد تین تیس فیصد ڈیالیسز ہم ایسا ایوٹی ادارہ کر رہے ہیں کیٹر کرتا ہے تقریباً تھوٹی پرسن جو اگر آپ ایک ڈیالیسز کسی پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے پوچھیں تو چھے ہزار روپے کی ایک سیشن جن کو ہفتے میں دو یا تین ڈیالیسی ضرورت ہوگی وہ کہاں سے اٹھارہ ہزار روپے مہینہ ہفتہ دیں گے اور مہینے کے اگر لگائیں تو آپ جو سمجھ سکتے ہیں ستر مہتر ہزار روپے پروفیسر ڈاکٹر ساجد سلطان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں بات کروں گا کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے اور جو 297 فگر رفلی مطلب کے جو کیڈنی ٹرانسپلانٹیشن اس کے حوالے سے تھوڑی سے ہم اس کے پر بات کریں گے بات ایک بریک کی کال ہے بریک کے بعد پروگرام کو کنٹینیو کریں ویلکم بیک پروفیسر ڈاکٹر ساجد سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بات کر رہے تھے ہم کیڈنی ٹرانسپلانٹ کی حوالے سے جی ڈاکٹر صاحب لیکن اس کے علاوہ جگر کا ٹرانسپلانٹ بھی کرتے ہیں اور کورنیر ٹرانسپلانٹ بھی کرتے ہیں لیکن اگر ہم جب ہی ٹرانسپلانٹ جو سب سے بڑا ٹرانسپلانٹ پروگرام ہے ہمارا اور لیونگ ڈونر کا تو دنیا میں سب سے بڑا ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے یہ کوئی ادارہ 287 آپ نے نمبر لیا وہ آج کل کا ہے ایک زمانے میں ہم پانچ چیزو کر رہے تھے کووڈ کی وجہ سے ساری چیزیں چینج ہوئیں کہ ہمیں رکنا پڑ گیا کیونکہ کووڈ نے ساری الیکٹیو سرجریز اور یہ کیونکہ ٹرانسپلانٹ کے مریض ہاں 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 ٹھیک 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 ہمیں ٹرانسپلانٹ بند کرنا پڑا دنیا میں ہر جگہ پھر ہم نے گریجولی اسے سٹارٹ کر کے واپس ہم دو تین سو پہ پہنچ گئے ہیں ہر روز ایک ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو ہم لیونگ ریلیٹڈ ٹرانسپلانٹ کے دنیا کے سب سے بڑے سنٹر اچھا اب گردہ لے کے کسی رشتہ دار سے اپنے بھائی بہن ماں باپ بچے سے اور لگا دینا ہک کرنا تو ایک کام ہے اس کو ساری زندگی لے کے چلنا سب سے ضروری کیونکہ اس کے لیے کچھ دوائیں ایسی دینی پڑتی ہیں جو ایمیون سفریشن کہلاتی ہے کیونکہ وہ ریجیکٹ ہو جائے گا ورنہ جو جسم میں ایسی قوت مدافعت ہوتی ہے جو اس کو فوراں سمجھتی ہے بعض دفعہ اگر اپنے عزیز کا بھی گردہ لگا ہے تو وہ دوائیں بڑی مہنگی ہوتی ہیں اگر آپ وہ دوائیں نہ پروائیڈ کریں انہیں اپنے ہسپتال سے اور ان کو ساری زندگی نہ چیک اپ رکھیں اور ان کے لیبلز کرنے پڑتے ہیں چیک کرنا پڑتا ہے ان کے بلٹ پیشہ یہ شگر اور جو اس کی اگر کوئی ہے ساتھ میں ہے اس کی دوائی دینی ہے وہ دینی پڑتی ہے پھر آپ پاکستان میں سب سے بڑا اگر کسی ٹرانسپلانٹیٹ پیشنٹ کا کوئی ملیریا ہو جائے ڈائریا ہو جائے کوئی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کوئی ادارہ اس کو دیکھ بھال نہیں کر پاتا تو وہ فوراں ایسی ایو ٹی آتا ہے چوبیس گھنٹے وہ ووک ان ہیں ان کے لیے وہ آتے ہیں ایسے مریض ہمارے پاس ہیں جو تیس تیس سال سے ٹرانسپلانٹ ہوا وہ ہے ہیں تو یہ تو ایک وقت اور نہ صرف ہم جو اچھا اور یہ سر آرگنسپلانٹیشن کے اوپر جو آتے بلکہ ڈونیشن کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کیونکہ یہاں پہ تو بڑے کمیشل بھی چل رہے ہیں اور پھر دوسرا الیگل بھی پاکستان میں کافی یہ پریکٹس چل رہی ہے میں اس پر آتا ہوں ایک طرف تو یہ کہ میں نے کہا اس میں فرس ڈگری ریلیٹی بھائی بہن ماں باپ بچہ یہ شامل ہوتے ہیں اگر خدا ناکستہ کسی وجہ سے ہمارے کیونکہ بڑی فیملی ہوتی ہیں تو مجوریٹی میں کوئی نہ کوئی ڈونر سوٹیبل ڈونر مل جاتا ہے جو میچ کرتا ہے گروپ کو ہی ہوتا ہے اگر نہ ملے تو پھر ایکسٹینڈڈ فیملی کا بھی کونسپٹ ہے کہ وہاں سے لیا جا سکتا ہے اور آلٹرنیٹ جو ہے اس کا ہم نہ صرف ریسپنٹ کو لک آفٹر کرتے ہیں ہم ڈونر جس نے گردہ دیا ہوتا ہے اس کو بھی ساری زندگی لک آفٹر کرتے ہیں اس کا بھی ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے دنیا میں کہ جو فالو اپ پروگرام ہے ڈونرز کا اس کے بعد اگر نہیں ہے فیملی تو دوسرا آلٹرنیٹ جو ہے وہ ڈیسیزڈ آرگن ڈونیشن ہے یعنی باد از مرگ خاص قسم کے جو لوگ ایکسیڈنٹس میں یا کسی ایسی جگہ میں وہ وینٹی لیٹر پہ ہوتے ہیں اور ان کو برین ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ اپنے آزا کا ارکیہ دے سکتے ہیں اور اس پر فائدہ یہ ہے اس کے لیے تو ان کی اپنی will ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی ایسا شخص ہے اس نے پہلے سے اپنی خواہش ظاہر کی ہے اپنے آپ کو ڈونر ریجسٹر کرائے تب ہی آپ ایکسیڈ کرے لیے اسی لیے ہم وہ اویرنس پروگرام چلاتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرتے ہیں کہ آپ جتنے بھی ترقیافتہ ملک ہیں اور ایون آپ سعودی عرب اور ایران میں دیکھیں وہاں پہ بھی یہ ڈیسیز آرگن ڈونیشن پروگرام ہیں اور بڑے سکسیسول پروگرام چلاتے ہیں اسلامی ممالک کے اندر اور ہمارے پاس ہر قسم کے علماء ہر مسلک کے علماء کے فتوہ ہیں جنہوں نے اس کو جائز کرا دیا ہے تو سوسائیٹی کو ڈیولی انفرچنیٹلی اس وقت سوسائیٹی اپنے بیسک مسائل میں یا تو پھسی بھی ہے یہ کتنا بڑا یہ ایک بیریئر ہے یہ اویرنس نہ ہونا کتنا بڑا بیریئر ہے یہ بہت بڑا بیریئر ہے اللہ نہ کرے اگر کوئی وکٹم ہے کوئی اس باملے میں پھنس چکا ہے تو وہ تو پھر اپنے ہر کسی کو قائل کرنے کے بھی کوشش کرے گا لیکن یہاں پہ کیا ہے اور جو ڈیولپٹ اکانومیز ہیں ویسٹ ہے وہاں پہ کیا ہے بتائیں گے مجھے وہاں آدھے سے زیادہ ٹرانسپرنٹ جو ہے وہ میں امریکہ میں اور جتنی اور ڈیولپٹ انٹریز صرف کڈنی ٹرانسپرنٹ کڈنی دو ہوتے ہیں آپ ایک لے سکتے ہیں لیور میں آپ سیگمنٹ لے سکتے ہیں لیکن ہارٹ ٹرانسپرنٹ کیسے ہوگا جب تک ڈیسیز اورگن ہارٹ لنگ کیسے ہوگا تو یہ سارے پینکریاس کیسے ہوگا تو دیگر آزا کا ٹرانسپرنٹ بھی جب ہی ممکن ہے جب آپ ڈیسیز اورگن ڈینیشن کی طرف جائیں گے تو ایک طرف تو ہمارے ہاں لوگوں کی اور زیادہ آویرنیس کی ضرورت ہے اور سوسائیٹی کو تھوڑا سا چینج کرنے کی موٹیویشن کرنے کی ضرورت ہے یہ بہت بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ جب کوئی ایسا حادثہ ہو کسی فیملی میں ہو تو فیملی کے دیگر حضرات جو ہوتے ہیں وہ صدمے میں ہوتے ہیں اور یہ فیصلہ کرنا ان کے لئے لیکن اگر پہلے سے وہ تو اس کو ایک پوزیٹیو طریقے سے دیکھیں اگر میں اپنی مثال دوں ہمارے ہاں سب نے ڈونر کارڈز آلیڈی سائن کیے ہوئے ہیں اور ہم اپنی فیملی کو کنونس کرتے ہیں کہ یہ میری خواہش ہے اگر ایسا کبھی میرے ساتھ ہو تو آپ کو میری خواہش پوری کرنی ہے اس میں آپ کو خوشی محسوس ہونی چاہیے بنی جو تسکے کہ آپ اس کو ایک مشکل بنائیں تو یہ جب تک آپ اس لیول پہ جا کے لوگوں کو نہیں کنونس کریں گے اور موٹیویٹ کریں گے اور سوسائیٹی میں ایک چینج نہیں آئے گا جب تک تھوڑا مشکل ہے حالانکہ یہاں ایسے چیدہ چیدہ لوگ رہے ہیں پہلے تو ہم نے ڈیسیز آرگن ٹرانسپرنٹ کیا ہے جو یورو ٹرانسپرنٹ سے کچھ ایسے گردے ہوتے تھے جو وہ اپنے لیے نہیں استعمال کرتے تھے تو جب انہوں کے یورو ٹرانسپرنٹ کے پریزیڈنٹ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں ہمارا اتنا اچھا ٹرانسپرنٹ پروگرم میں انہوں نے کہا جی وہ گردے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ استعمال ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں بہت ساری ٹیکنیکل ویزنز ہیں وہ نہیں ہو رہے تو آپ کریں گے لگ بک چھبیس کے قریب ہم نے وہ خاص طور پر ہالنڈ سے وہ آئے اور ان کو لگائے گئے اور وہ بڑے اچھے چلے اسی گھنٹے کے بعد بھی وہ آیا یہاں پہنچا اور لگایا گیا اور پھر وہ چلا تو جب وہ ہم نے پبلش کیا اپنا سائنٹیفک ورک تو اس سے وہ اتنے امپریس ہوئے کہ انہوں نے وہ مارجنل کڈنیز کے طور پر اپنے ہاں استعمال شروع کر دی کیونکہ آرگن شورٹیج تو تھی وہاں بھی ٹھیک ہے تو وہ اب ہمارے پاس نہیں آتے لیکن پاکستان میں نائنٹی ایٹ میں بھی ایسے ہیں نوید جو ایک سی اے کا تالیبن تھا اس کا ارموٹسائیگل ایکسیڈنٹ ہوا رات کو وہ پڑھ کے آرہا تھا ارموٹسائیگل ایکسیڈنٹ اور ہیڈ انجیری ہوئی جس میں وہ برین ڈیڈ ڈیکلیئر ہو گیا کیونکہ وہ پڑی لکھی فیملی تھی اس کو خود اویرنس تھی اس کی بہن مائکرو بیالوجس تھی پاپ پڑے لکھے تھے اور وہ پڑھے لکھے تھے کہ ہمیں گرزے یا کوئی اور آزا کبھی ایسی ضرورت ہو تو دینا چاہیے تو ان کی خواہش کے مطابق انہوں نے کہا ہم نے دی اسی طرح ایک اور وہ نرس کی بہن تھی وہ ملا پھر ایک ہمارے پیثالوجی کے ٹیچر تھے ان کے آزا لگائے گئے تو اس طرح چیدہ چیدہ تو ڈیسیزڈ آرگن ڈیونیشن ملے ہیں ہمیں پاکستان میں لیکن وہ ایک روٹین نہیں ہیں پبلک آویڈنس کی عوامی آگاہی کی اس میں زیادہ ضرورت ہے کامرشل ٹرانسپرانٹ کے لیے وہ آپ کو پتا ہے آنے اتھکل ہے اس میں پیسے کا لین دینہ ہوتا ہے صرف غریب آدمی کا استحصال ہوتا ہے ایکسپیرٹیشن ہوتی ہے اور پھر وہ لو کے اگینسٹ ہے تو وہ کونے کترے میں وہ ٹرانسپرانٹ ہوتے ہیں پرکٹس ہو رہی ہے اس کی بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک گورننس کا معاملہ ایک دفعہ گردہ لگا کے پھر چھوڑ دیتے ہیں آدمی کو دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں جس کا نکالا اس کو بھی ہو جس کو لگایا اس کو بھی اس لیے وہ تو ایک غلط چیز ہے صرف کینسر کا بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ایسا یو ٹی میں جی گردہ مسانے کا کینسر اور اس میں ایڈلٹس بھی ہیں شامل اور بچے بھی شامل ہیں ان کا آپ لوگ بہت سے سمجھتے ہیں اچھا بچوں کو کینسر بچوں کو بھی بڑی گردہ کا ایک خاص قسم کا کینسر ہوتا ہے جس سے ٹیومر کہتے ہیں مسانے اور پیلوک کینسر ہوتے ہیں اسی طرح بریسٹ کینسر کا بہت بڑا ہمارا سیٹ اپ ہے وہاں کیونکہ آپ کو پتا ہے اچھاٹی کا کینسر خاتون خواتین میں اور ینگ خواتین تک میں ہو جاتا ہے تو اس کے لیے فیسلیٹیز اتنی نہیں ہیں اور اس سے بہت نقصان ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ سارے کینسر کا اور آپ کو پتا ہے کینسر کا علاج بڑا مہنگا علاج ہے بہت مہنگا ٹیمو تھرپی بڑی مہنگی ہے ریڈیو تھرپی بڑی مہنگی ہے اس کے ٹیسٹ بڑی مہنگی ہے ایک پیٹ سکین جو ہے اگر آپ کرانے جائیں تو ایک لاکھ روپے کا ہوتا ہے ایسا آئیو ٹی فری کرتا ہے ہفتے میں پچاس پیٹ سکین کریں سو پیٹ سکین کریں لیکن ہم سائیکلو ٹرون اپنا پروڈیوس کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اگر ضرورت ہوتی ہے تو ہم مہیا کر دیتے ہیں تو یہ پوری ایکسپینڈٹ فیسلیٹی ہے اس کا بھی علاج ہم کرتے ہیں تو کینسر کا ایک بہت بڑا سیٹ ہے تو یہ جو تکنالوجی ظاہرے کے دنیا میں بڑی لیٹس تکنالوجی سٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ یہ اپگریٹ ہو رہی ہے کس لیول پہ آپ کی تکنالوجی ہمارا جو ہے اگر ہم ٹرانسپلانٹ ایس سیلپ ایس آئی تکنالوجی اور اس کے خاص طور پہ جو ایمیونو سپریشن مینجمنٹ ہے وہ ایڈوانسمنٹ اس کے لیولز کرنا اس کو ایک سینٹیفیکلی مینج کرنا ایک الگ سائنس ہے اور اس سے پوری میڈیسن ایمپروو ہوتی ہے اس میں انفیکشنز جو قسم کے ٹرانسپلانٹ کے ہوتے ہیں پورچنیسٹک انفیکشنز ان کی مینجمنٹ ہے ایک طرف تو وہ ہو گیا میڈیکل سائیڈ ہو گئی پھر سرجیکل سائیڈ پہ مینیمالی انویزیو ترجیلی یعنی پہلے بڑے چیرے لگا کے آپریشن کیا جاتے تھے پھر دوربین کے ذریعے انڈوسکاپک ٹریٹمنٹ لپروسکاپی منیمالی انویزیو سرجیز آگئی ہیں پھر اس کے بعد روبوٹک سرجیز آگئی ہیں سائیو ٹی میں روبوٹک ہے بھی بلکل وی آر دہ پائنیز جو لیڈنگ اور پھر اگین ایپسولوٹلی فری ٹو اکومنمن کسی آدمی کو بہت مہنگا ٹریٹمنٹ ایسا اگر آپ کئی اور کسی اس میں جائیں کیونکہ جب کوئی بھی علاج دنیا میں آئے اور وہ اس سے مریض کو فائدہ ہو تو وہ ایس آئیو ٹی چاہتا ہے کہ وہ جیسے ایک زمانے میں پتری کا علاج ہوتا تھا لیتھو ٹریپسی بغیر آپریشن کے بغیر چیرے کے ہم توڑا کرتے تھے اور ابھی بھی توڑتے ہیں وہ بھی ایک آت پرائیوٹ سیٹر میں آیا ہم نے اسے پبلک سیکٹر میں اپنے ایس آئیو ٹی میں لگایا اور اسے بے انتہا افراد مستفید ہو رہے ہیں سیملی روبوٹک سرجی بھی ہر ایک کو بھی لے منیمال انویزیو سرجی اور روبوٹک سرجی کچھ بیماریوں میں تو بھیدتے ہیں اس کے لئے لوگ باہر جایا کرتے تھے انگلینڈ جاتے تھے امریکہ جاتے تھے سر جو چیزیں آپ یہاں دے رہے ہیں اس کے لئے بہت فنینشل ایسسٹنس چاہیے موڈل کیا ہے اس وقت جو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ کتنا سکسسپل ہے اس ایس آئیو ٹی کو لے کر اور دیگر اداروں کو لے کر ذرا اس کے اوپر کیونکہ فنینشل کنسٹرین جو ہے نا وہ مریضوں کے لئے تو ہے ہی لیکن جو آپ لوگ سرویسز پرام کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کا موڈل جو ہے وہ کس کے اوپر ہے یہ میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر ساجد سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک چھوٹے سو بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک پروفیسر ڈاکٹر ساجد سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ایس آئیو ٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا یہ اتنے سارے پروجیکٹس انڈر ون روپ جا ہے اتنی ساری سہولیات اس کی کیا کانسٹ آتی ہوگی کتنے آپ کو فنینشل ریسورسز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اور اس کا ارینجمنٹ کیسے ہوتا ہے لیکن بیسیکلی ہیلپ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے پروائیڈ کرنا اور ہونی چاہیے لیکن ہمیں پتا ہے پاکستان میں گورنمنٹ کی بہت ساری الگ پریارٹیز ہیں اور ہیلپ کافی نیچے آتا ہے اور وہ اس قسم کے علاج مالجے کی طرف پوری طرح اور سر بلخصوص sorry to interrupt you بلخصوص ایٹین تیمیٹمنٹ کے بعد یہ پروینشل سبجیکٹ ہو گیا باٹ سندھ میں پھر بھی ہم کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے میں شروع سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب تو یہ پرائیمیری لی ہے لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ جب گورنمنٹ کے پاس یہ پورے ریسورسز نہیں ہیں یا ان کے لئے پوسیبل نہیں ہو رہا تو SIUT نے ایک رول موڈل بنایا جس میں ہم نے کمیونٹی کو ساتھ لائے اور بریج ہم ڈاکٹرز بن گیا اس میں گورنمنٹ کمیونٹی اور وی ڈاکٹرز بیکیم اپریج بیٹوین در ٹو ہم نے دونوں کو ساتھ ملایا اور فوکس ہمارا تھا پیشنٹ اس کو ہم نے موڈل بنایا اور اس کے لئے ہمیں گورنمنٹ بھی ہمیں رفتہ رفتہ زیادہ سے زیادہ گرانٹ اور مدد کرنے لگی اور لوگ بھی بڑھ کے آئے تو عزیب صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی انسٹیٹیوٹ ہے اور پاکستانیوں نے بنایا ہے اور پاکستانی اسے چلا رہے ہیں تو یہ لوکل فلانتھروپی ہے چاہے وہ زکاة کی صورت میں چاہے ڈونیشن کی صورت میں چاہے وہ چند روپے ہوں چند سکھے ہوں چاہے یہ پورے پورے کمپلیکس بنا کے بلڈنگ بنا کے دیوان فاروق میڈیکل کمپلیکس ہو یا ہنیفہ سلیمان داؤود کمپلیکس ہو یا ٹرانسمنٹ ٹاور یا ڈاکٹرز بھی اس طرح سے نظر نہیں آتے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نئی ایک اصلاح آگئی ینگ ڈاکٹرز اور وہ آدھے سال بیٹھے رہتے ہیں احتجاج کے اوپی ڈیز کا بیڑا گھر میں آپ سے اختلاف کروں گا ہر قسم کے لوگ اختلاف ہوتے ان کے کبھی احتجاج جو ابھی کہا کہ بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں کچھ اس نہج پہ چلنے کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو صحت کے ڈیفرنٹ ایریاز میں اپنے فیسیلٹی پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہ ایک اس کی طرف پوزیٹیو چیز ہے اور ڈاکٹرز بہت سارے تعداد میں بن رہے ہیں پاکستان میں تو اس لیے یہ جو ہمارا موڈل ہے اس کے وجہ سے ہم ایکسپینٹ کرتے جا رہے ہیں آج ہم پچھلے سال کوئی ستر کروڑ روپیہ پر منت ہم خرچ کر رہے تھے جو اب ایک بلین پر چلا جا رہا ہے ایک ایک عرب روپیہ پر منت چاہیے اور دوسری طرف ہم سہولیات بڑھا رہے ہیں ہم نے بتایا آپ کیونکہ کراچی میں ہمارے پانچ چھے ڈالیسی سینٹر ہیں مہر نسا کورنگی میں سکھر میں چلڑن چلڑن ہسپیٹل جا اب جو ہمارا نیا پروجیکٹ ہے وہ چلڑن ہسپیٹل ہے جس تین عرب سے بلڈنگ تقریباً تیار ہو چکی ہے اب ہمیں ڈائی عرب روپیہ اس کے لیے چاہیے ہے ایکوپ کرنے کے لیے تاکہ ہم اس کو کر اور وجہ کیا ہے بچوں کی طرف اگر آپ سٹیٹیسکس اٹھائیں تو پاکستان کی 45% پوپیلیشن بلو 18 years جس کو انٹرنیشنل لیول پر پیڈیٹک کہا جاتا ہے یا بچوں میں شامل کہا جاتا ہے امریکا میں اگر ہم پندرہ سال بھی لے لیں تو کوئی 37% بچے پندرہ سال سے کم برکے ہیں جنہیں ہمارے سیاستدان youth force کہتے ہیں سر جو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے جن کے بیچاروں کے بعد نہ نوکری ہے نہ کچھ ہے نہ تعلیم بس وہ ایک ووٹ کے چکر میں ان کی مل نیوٹریشن لیکن جو گردے مسانے کا ڈیڈیکیٹڈ کوئی اتنا بڑا ہسپتال دنیا میں نہیں ابھی بھی اگر آپ پچاس بیڈ ہمارے پیڈیٹک یورالجی کے ہیں تو اتنا بڑا دیپارٹمنٹ کوئی نہیں ہے کیونکہ ہماری پاپیلیشن ہے تو ہمیں اتنی بڑا ادارہ بھی چاہیے نیوز بچوں کی ڈالیسز الگ شعبہ ہے اور اس کے لئے الگ فیصل الگ قسم کی ڈالیسز مشین اور ڈالائیزر چاہیے اس کے لئے الگ ٹرین لوگ چاہیے سر اس کا جو آپ کو ہیومن کیپٹل چاہیے ہیومن ریسورس چاہیے جو پروفیشنل ڈاکٹر جو آپ سمجھ لیں اور آپ کا پیدایش نکائیس ہوتے ہیں ان کے لئے بھی ایکسپرٹس کے ساتھ ہمارے پاس ٹیم ہے جو وہاں کارڈییک سرجی اور کارڈییک میڈیسن پریکٹس کرے گی چینل ہسپیٹل میں اور ہمارے ہاں SIUT نے نا صرف پوز جیجویٹ ٹریننگ یعنی سپیشیل بناتے ہیں جو سارے پاکستان میں پھیل جاتے ہیں یورولوجی کے نیفرولوجی کے جگر کی بیماریوں کا بہت بڑا سینٹر ہے ہمارے ہاں ٹھیک اور سب ایک چیز ہم مس کر گئے جو انٹرنیشنل پیپرز ہیں جنرل ہیں اس کے اندر ریسرچ بغیرہ بھی کیونکہ یہ تحقیق بہت بڑی چیز اتنے بڑے پلاٹفارم کے ساتھ اگر ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ کے اندر نہیں ہے تو وہ زیادتی ہوتی ہے اکیڈمی انسٹیٹیوشن ہے نا صرف ہم سرویس پروائیڈنگ ہیں ہم بھی اٹیچنگ ان اکیڈمی انسٹیٹیوشن تو ہماری تحقیق بھی اسی لیویل کی ہوگی اور انٹرنیشنل ریکنیز ہوگی اور کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو اس ریجن کی ہیں ہماری ہیں ہمارے قسم کی پاپیلیشن کے اس میں تو ہمارے یا سے لیٹریچر جائے گا تو اس کو وہ فالو کرتے ہیں کیوبا کلوسز اگر کسی گردے کے یا ٹرانسپرینٹ کے مریضوں میں ہیں تو وہ ٹی بی کا تو ان کا ایکسپیرینس سوائے تھوڑا بہت ہوا تو ایڈز میں ہوا اس کے علاوہ تو ان کے پاس اتنا تھا جنی یہاں سے جو کنٹریز وہاں سب کے پوس گی جو ٹرین ہوتے ہیں تو ہی ہی ٹی چی ٹی ٹی جو آپ نے باقی ستاف کی بات کی تو پیرامیٹک ستاف کی لیے ہمارا ایک ٹریننگ سینٹر ہے سر لاست میں بلکل لاست مومنٹ ہوا چاہوں گا کہ ڈالر روپی پیرٹی کیونکہ ڈالر جو ہے اس وقت آپ کے جتنے بھی پروجیکٹ سے ان کی کسٹ جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ چکی ہوگی ایک بہت بڑھا خصوص بلکل آپ نے بہت اچھے پوائنٹ کو ریس کیا ایک عجیب سی بات ہے اور جب سیو ٹی سیوینٹی ون میں شروع ہوا تھا تو پانچ روپے کا ڈالر تھا اور خراجات ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں اور ڈالر بھی ہوں اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ فیسلیٹیز کم ہو جانی چاہیئے تھی یا ختم ہو جانی چاہیئے تھی لیکن سمہاو ہم اس مہنگائی کے دور میں مشکلات ضرور ہیں اور آپ نے صحیح کہ یہ کسٹ دن بدن ہماری چاہی کنسٹرکشن کسٹ ہو اکوپرنٹ کسٹ ہو مینٹیننس کسٹ ستر ستر کروڑ تھا جو اب ایک بلین پہ چلی گئی ہماری رہنگی صاحب بہت ساری اور ساجد سلطان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے بدو کیا آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ